جانتے ہو تمہاری زندگی میں سب سے خوبصورت احساس کون سا ہے خدا کے ہونے کا احساس اور اس کے موجزوں کا احساس یقین کا احساس ہم سب آج وہی ہیں جہاں ہونا اللہ نے ہمارے لیے لکھا تھا پھر بھلے ہمیں یہ مقام پسند ہو یا نہ ہو ہمیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ پہلی سانس سے لے کر اس سانس تک سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوا ہے اور اس سب کے ہونے کے پیچھے بہت ساری مسلحتیں ہیں جن میں سے کچھ اس آزمائش کے بعد ہم پہ کھول دی جائیں گی اور کچھ قیامت تک راز ہی رکھی جائیں گی کیوں اور کیسے یہ صرف اللہ جانتا ہے وہ کن ذریعوں سے اور کن طریقوں سے کام کرتا ہے یہ ہم کبھی نہیں جان سکتے تب ہی تو ہمیں یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں اللہ نظر نہیں آتا لیکن ہم سب پھر بھی اس کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں اس کے موجود ہونے کی تسبیح کرتے ہیں کیونکہ ہم سب اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کے ہونے پہ یقین رکھنے سے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگتا ہے اس کی موجودگی سچ میں نظر آنے لگتی ہے بلکل ایسے ہی ہمیں اس کے فیصلوں پہ بھی یقین رکھنا ہے لیکن اب کی بار یہ سوچ کر نہیں کہ ہم اس سے کتنا پیار کرتے ہیں بلکہ یہ سوچ کر کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے جب ہم یہ سوچ کر اس پہ یقین رکھنا شروع کر دیں گے تو وہ ہمارے یقین کو ہماری حقیقت بنا دے گا پھر جیسے اس کے ہونے کا حساس ہوتا ہے ویسے ہی اس کے موجودوں کا حساس بھی ہونے لگتا ہے اور ایسے چٹکیوں میں سب بدل جائے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں جلے گا